اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئیوں گرمیوں میں بہت زبردست سا ٹیسٹی اور ہیلتی سا ڈرنک کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت آسان سی ریسپی اتنی ٹیسٹی اور اتنی ہیلتی ہوگی نا کہ یہ جب آپ پییں گے نا اس کو تو آپ کو اندر تک یہ کول کول کر دے گی اور آپ کو پی کر اس کو بہت زیادہ راحت فیل ہوگی تو ایک بار اس ریسپی کو انٹک دیکھئ گا اور اگر پسند آئے تو پھر لائک بھی ضرور کیجئے گا اور ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ٹیسٹی بنتی ہے تو چلے جی شروع کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے لے لینا ہے ایک کھیرہ ایک کیری کیری ہمارے پاس یہ ہونے چاہیے تھوڑی سی نرم ہونے چاہیے جب اس کو ہم کھی لے نا تو یہ ہلکی سی اس کے اندر پیلا ہٹ ہونے چاہیے جیسا کہ کچھ آم جس کو بولتے نا وہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ایک ہم یہاں پر لیں گے لیمو اور اس کے بعد یہاں پر ہمیں ایک اور چیز چاہیے ہوگی وہ ہے ہمیں تھوڑی سی ادھرب چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں جی ہم نے کیری کو چھیل لینا ہے اچھے سے اس کے چھلکے کو ریموف کر لینا ہے واش کرنے کے بعد تو اندر سے ہی دیکھیں کیری ہماری تھوڑی سی پیلی پیلی نکل رہی ہے تو یہ تھوڑا سا کھٹا میٹھا ٹیسٹ دیتی ہے تو اس لیے آپ کو یہی والی کیری لینی ہے ڈرنک کے لیے بہت ہی ٹیسٹی ب تو یہاں یہ دیکھیں جی میں نے کیری کو بھی کٹ کر دیا ہے اور کھئیرے کو بھی میں نے چھیل کر کٹ کر لیا ہے اور ہم نے ادرک کے سلائسز لے لیا ہے کچھ ٹھیک ہے اب ایک בلینڈر لیتے ہیں اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہم نے ایڈ کر دینی ہے کیری بھی ڈال دیں گے سات میں ادرک بھی ڈال دیں گے اور سات میں ہی ڈال دیں گے ہم کیری کھیرا ادرک یہ تینوں چیزیں اس کے اندر گئی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ہم نے کرش کیوی برف ڈالنی ہے ٹھیک ہے جی برف یہاں پر ہم نے ڈال دینی کرش کیوی اور اس کے علاوہ ہم یہاں پر ڈالیں گے پانی تو تین گلاس پانی ڈال رہی ہوں اس میں تین سے چار گلاس ہمارے جو ہیں یہ ڈرنک بن کے آرام سے ریڈی ہو جائے گا تین چار لوگ آرام سے اس کو پی لیں گے اور بہت ہی زیادہ ان کو اچھا فیل ہوگا اس گرمیوں کے اندر گرمیوں کی دوپہر میں اگر اس کو پییں گے تو یقین کریں گرمی کا احساس تک بھی نہیں ہوگا پانی ڈالنے کے بعد اب اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے تو میں یہاں پر اس کو تھوڑا سا فلیور دینے کیلئے کالا نمک کا استعمال کرنے والی ہوں تو یہاں پر ہم نے پہلے پانی ایٹ کر دیا ہے برف کے ساتھ تو تین گلاس ہم نے پانی ڈال لے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر ہم ڈال لیں گے چینی تو اس سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی بار ہیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طریقے کی مزہدار سی ویڈیو اور آسان سی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے اب دیکھیں جی ہم نے کالا نمک ڈالا ہے کالا نمک ضرور ڈال لی گا کیونکہ اس کا فلیور بہت اچھا سا آتا ہے تو ایک ٹی سپون کالا نمک ایٹ کر دیا ہے چینی ڈال دیں یہاں پر آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں جتنا آپ میٹھا پینہ پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پر ڈال دی ہیں چار ٹیبلی سپون اور یہاں پر ہم ڈال دیں گے آدھا ٹی سپون کالک کٹی بھی میٹر ڈال لی ہیں ٹھیک ہے اس کا فلیور بھی جو آتا ہے بہت ہی اچھا سا آتا ہے اب ہمیں آدھا لیمن لینا ہے زیادہ لیمن بلکل نہیں یوز کریں گے کیونکہ کیری بھی کٹاس ہوگی کیری میں بھی اور لیمن میں بھی کٹاس ہی ہوگی ٹھیک ہے آدھا لیمن کا جوس ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اس کو ہم نے بلینڈ کر لیا اچھے سے یہاں دیکھیں جی بلینڈ کرنے کے بعد اس کو ہم نے چھان لینا ہے اس ٹینر میں ٹھیک کی چھان یہ گا ضرور کیونکہ اس کے اندر ایک چھوٹے چھوٹے سے لمز جو ہوں گے نا پارٹیکلز ہوں گے وہ سارے ریموو ہو جائیں گے اور ایک سمودی سا بلکل فریش آٹ ڈرنگ ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پر سارا ڈرنگ جو ہمارا نکل رہا ہے جو اس میں چیل کے ہنکیری کے جو چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں رشا ہاتا ہے اس میں وہ ہوں گے یا پھر کھیرے کے بیج بغیرہ ہوں گے نا تو وہ سارے اوپر ہی رہ جائیں گے اور آپ کو ایک سمودی سا ڈرنگ ملے گا ٹھیک ہے تو یہاں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو اس کو ہم نے اچھے سے اسپیچلا سے دبا دبا کر سارا ڈرنگ ہم نے نکال لینا ہے اس کا اور اس کو ہم نے ڈسکارٹ کر دینا ہے ٹھیک کہ جی تو یہ بن گیا ہے ہمارا بہت ہی مزیدار تھنڈا تھنڈا فریش ڈرنگ اب اس کو آپ سرف کر لیں تو یہاں پر دیکھیں جی میں یہاں پر تھوڑا سا یہاں پر سوڑا ڈال رہی ہوں مطلب کہ کول ڈرنگ ڈال رہی ہوں تو میں نے یہاں پر سیون اپ کی بوتل ایٹ کری ہے تھوڑی تھوڑی سی تقریباً وان فورت کپ تو اس کے بعد ہم نے یہ ڈرنگ ڈالنا ہے تو اس سے اس کا مزید جو ہے اور بھی دوبالا ہو جاتا ہے جتنا ڈرنگ یہ آپ کو دیکھنے میں ٹیسٹی لگ رہا ہے کومنٹ میں آکے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے تو اپنا اور اپنی فیملی کا حیال رکھئے گا مجھے ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ